کیتل میں ٹریفک ایس ایچ او نے ایکشن دکھایا ہے کیتل میں بولٹ راجہ یعنی کی بولٹ بائیک چلانے والے جتنے بھی لوگ تھے یوہ تھے ان کا باجہ بچا دیا گیا ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اٹھائیس دن میں چالیس بولٹ بائیک کے چالان کر دی گئے ہیں پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے کا چالان ابھی تک کیا جا چکا ہے ٹریفک ایس ایچ او ہیں راج کمار جن سے خبریں تک کے سما جاتا منوج ملک نے باچت کی ہے گیا ہے یہ کیوں چلانا پڑا لاکھوں روپے کے چالان کیسے کیے گئے ہیں اور کیسے پولس کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے اور اس کا اثر کیا ہوا ہے ان تمام سوال کے ساتھ یہ خاص بات چیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک بار پھر بولٹ راجہ کا بازہ بجانے کیلئے ٹریفک ایس اچو راج کمار ایکٹیو ہو چکے ہیں میرے ساتھ وہ موجود ہے تو ایسا تو صاحب یہ بتائے گی اب تک ایک مہینے اگر میں بات کروں تو کتنے بولٹ چلان کیے گئے ہیں کتنے اماؤنٹ کیے گئے ہیں اماؤنٹ ہے جی قریب ساڑھے پانچ لاکھ پی اونلی بولٹ کا اور جو دوسرے چالان ہے دوسرے بھائی کے ہیں وہ الگ ہیں اس سے یہ قریب ایک مینے کا ہے اور قریب چالیس بولٹ ہیں جن میں پٹاکے تھے جن میں سیم پاؤنڈ بھی کیا گیا ہے اور چالان بھی کیے گئے ہیں تو ایسے کون سے وہ یوہ جو بولٹ چلاتے ہیں کتنی عمر ان کی آپ نے دیکھئے ہوں جتنے اب تک آپ نے چالان کیا ہے ہم پاؤنڈ بھی کیا ہے کچھ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو مائن ریج ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کی بائیس سال اکمرہ پچیس سال اکمرہ ہے تو ایسی ایس کے لڑکے زیادہ چلاتے ہیں اور مائن ریج کے بھی کیسیز ملے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ بولٹ کی ڈینجرس ڈرائیوی بھی کرتے ہیں تو حضرت صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو یہ پٹاکے والے بولٹ ہے کہاں سے پٹاکے لوگ سلین سے چینج کو آتے ہیں کیا ایسے دکانداروں کو بھی آپ نے جا کے چینج تابنی بغیرہ دیا ابھی تک جو بولٹ بائیکوں کا یا انہ بائیکوں کا سامان بیچتے ہیں دکاندار جیسے پیواتوں کے اسپاس ہیں ہم نے ان کی پہچان کے لیے دکانوں پر گئے تھے میں خود گئے ہوں انہوں نے میرے کوئی آسان دیا جی نہ تو ہم بیچتے ہیں اگر ہم نے تھوڑا بہت ہو کہ سلینجر چینج کیا نہیں آگے نہیں کریں گے لیکن سلینجر جو چینج اب بھی کافی پائے جاتے ہیں اور جتنے ہم نے چلا نہیں کیا نہیں سر اس کے بولٹ پٹاکے گئے ہم نے سبی کے سلینجر چینج کر رہے ہیں خود کیونکہ جیسے ہم پاؤنڈ کر دیا ہم نے بائیک اس کو تب ہی دیا جب وہ سلینجر اتر گیا یا اس نے اپیس کم ہے اس کا اور اس نے پٹاکے مارے ہیں تو ہم کئی بار اس کا ترنت مشتری بلوا کے اگر ہم اس کے اس تیم بھی سلینجر چینج کرواتے ہیں کوئی بھی بولٹ جو پٹاکے والا ہے اگر ہم پاؤنڈ کرتے ہیں تب ہم اس کا سلینجر چینج کرواتے ہیں جو موڈی فائیڈ ہوا سلینجر ہوتا ہے تو اس پی شاہب دوبارہ کیا کچھ دیسندرجس دیئے گئے ہیں آپ کو جو عوارہ گردی کرتے ہیں بولٹوں کے اوپر ایس پی شاہب نے شروع میں نلدش دی دی تھے جو ہردنگ بزاتے ہیں لڑکے جو ٹیپل رائیڈنگ کرتے ہیں ویڈاوٹ نمبر کے گاڑیاں یا بائک سلاتے ہیں اپنی پہنچان چھپاتے ہیں اور خاص طور جو بولٹ پہ پٹاکے بزاتے ہیں جیسے ہسپیٹل ہیں کرنال روڈ پہ امبالا روڈ پہ کرشتر روڈ پہ بھی ان پہ اگر پٹاکے بزاتے ہیں اوہ سکتہ ہے اسپی شاہب کو اسکائیتیں ملی ہوں تو پھر بجورگ آدمی ہے بیمار ہے بھی پٹاکے کی اسکائیت کافی آ رہی تھی تو اس لئے سکت نردش دیئے ٹیپل رائیڈنگ پرداشت نہیں ہوگی اور ویڈاوٹ نمبر پلیٹ پرداشت نہیں ہوگی اور ہردنگ بازی پرداشت نہیں ہوگی اور بولٹ کے پٹاکے پرداشت نہیں ہوگے امن سانتی سہر میں بناو تو یہ میرے لئے ٹھیک رہے گا جو مارے کو نردش دیئے اور ساتھ میں یہ بھی نردش دیئے بھی ٹریفک چالان کی وجہ سے یا ٹریفک چالان کی آڈ میں کسی بزرگ آدمی کو سبے آدمی کو پریشان نہ کیا جائے اگر آپ کسی کو پریشان نہ کریں گے ہمیں یہ پتا چلے ہوئی بھی ٹریفک چیکنگ کے اس میں بھی کسی کو پریشان کیا جائے رہے بھی وہ بھی پرداشت نہیں ہوگا یہ بھی سپسٹ نردش ایس پی شاہب نے میرو کو دیئے تھے تو یہ تمہارے ساتھ ٹریفک ایسٹ چو راج کماجینوں نے بتا ہے کی کس پرکار کیتھل کے اندر بولٹ راجہ کا بازہ جو ہے لگاتا ہے بستہ رہے گا اور ان کو بھی چتاب نہیں دے ڈالی ہے جو بولٹ کو چلاتے ہیں جو ساری تطو ہے ان کو بھی چتاب نہیں دے ڈالی ہے کہ اگر دوبارہ کوئی بھی ایسا ساتھی تطو بولٹ کے پٹاکے بزاتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف سکت کاروائے کی جائے گی اور جو بولٹ ہے اس کا چلان بھی کیا جائے گا اور امپاؤنڈ بھی کی جائے کیمرمن راجیس کے ساتھ منوز ملک خبریں ابھی تک